السلام علیکم طالبات آج ہم پہلی فتح کا لیکچر نمبر فور یعنی آخری حصہ پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ دمشق سے محمد بن قاسم کی قیادت میں لشکر جب روانہ ہوا تو باقی مسلمانوں نے جہاد کے لیے بہت مالی مدد کی خاص طور پر خواتین نے کیونکہ محمد بن قاسم ایک مسلمان لڑکی ناہید کی فریاد پر اس کو اور اس کے کافلے کو چھڑانے کے لیے جا رہا تھا فوج کی تعداد بارہ ہزار تھی لسبلہ کے مقام پر بھیم سنگھ نے حملہ کرنا شروع کر دیا ایک جاسوس نے بتایا کہ بیس کوس کے فاصلے پر ایک قلعہ ہے وہاں پر لشکر موجود ہے اس موقع پر محمد بن قاسم نے مجلس شورا بلائی اب یہ یہاں پر اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے مجلس شورا کا انعاقاد کہ محمد بن قاسم نے ایسی صورتحال میں جس میں فوج کے سپہ سالار اور تجربہ کار لوگ شامل تھے ان کو اکٹھا کیا اور اپنی جنگی حکمت عملی بتائی حکمت عملی بتائی کہ جب تک علاقے کو دشمنوں سے خالی نہیں کیا گیا ہمارا آگے بڑھنا ٹھیک نہیں ہمیں پہلے اس قلعے کو فتح کرنا ہوگا اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ پانچ سو سپاہی لے کر جاؤں گا فوج آگے پیش قدمی جاری رکھے گی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت فوج کہیں پر قیام کرتی ہے پڑاؤ ڈالتی ہے تین چوتھائی لوگ آرام کرتے ہیں اور ایک چوتھائی پیرا دیتے ہیں محمد بن قاسم نے کہا آج کی رات ہم نے قیام نہیں کرنا بلکہ فوج آگے بڑھ جائے گی میں پانچ سو پیدل سپاہیوں کے ساتھ قلعے پر حملہ کروں گا اور کچھ سپاہیوں کو ہو سکتا ہے قلعے پر چھوڑ کر آپ سے آمی لوں اور اگر آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے پلٹ کر قلعے پر حملہ کیا تو آپ میرے ساتھ آمی لنا یہ ایک بہترین منصوبہ تھا ایک بوڑے سلار نے کہا کہ سپاہ سلار کا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے جو فوج کی طاقت اور حمد ہوتا ہے آپ اس خطرناک مہم میں مت جائیں کیونکہ آپ سپاہ سلار ہیں محمد بن قاسم نے جواب میں کہا مسلمان اللہ کی خاتل لڑتا ہے وہ شخصیت کے لئے میدان جنگ میں نہیں اترتا جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشفر کشائی آپ محمد بن قاسم نے پھر کہا حضرت سعاد بن ابی وقاس جنگ قادسیہ میں سپاہ سلار تھے لیکن بیماری کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہو پائے میدان میں ایک طرف بیٹھ کر فوج کی کمان کرتے رہے لیکن مسلمان بہت بے جگری سے لڑے اور جنگ میں فتح یاب ہوئے جبکہ جنگ قادسیہ میں ایرانی اس لئے شکست کھا گئے کیونکہ انہوں نے اپنے پسلار رستم کی شخصیت پر بہت انہحسار کیا جب رستم مارا گیا تو فوج بھی مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کھا گئے محمد بن قاسم نے مزید کہا میں مصنع بن حارسہ بننا چاہتا ہوں مصنع بن حارسہ رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہوں وہ ایک بہت عظیم جرنیل تھے جنہوں نے اپنی جرت اور بہادری کے زور پر ایران کے بادشاہوں کی کمر توڑ دی تھی ایرانی سلطنت کے کئی مارکے سر کیے اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایران کی طرف جنگ پر امادہ کرنے والے بھی وہی تھے اور اس قدر گرم جوشی سے لڑتے تھے کہ ایک بار بحرِ ظلمات میں بحرِ ظلمات جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں بحرِ ظلمات میں اپنے گھوڑے دوڑا دئیے ان کی اسی جرت کو سلام پیش کرنے کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا دشت تو دشت سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دئیے کھوڑے ہم نے ان کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہِ شہادت سے سرشار کر دیا جب حضرت مصنہ بن حارسہ کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہِ شہادت سے سرشار کیا چنانچہ آخر میں محمد بن قاسم جب جانے لگے تو زبیر نے ساتھ چلنے کی خواہش کی اس پر محمد بن قاسم نے کہا میں اپنی جگہ محمد بن حارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہوگے تو جی طالبات یہ نوویل کا جو یہ باب آپ کے شاملے نساب ہے پہلی فتح کے نام سے آج اختتام پذیر ہوگا اور چار لیکچرز میں میں نے اس کو پورا کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مطالعہ کیجئے گا پڑھئے گا اور اس کے مطالعہ سوال پوچھے گا انشاءاللہ کل ہم اس کے خلاصہ بھی لکھیں گے اور تشریح کے لئے پیرا گراف بھی میں دوں گی اپنے اگلے لیکچر میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ